سیڈیاں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے آٹھ ایسے ہی سب سے خطرناک سیڈیوں کے بارے میں بتائیں گی جہاں چڑھنے کا مطلب اپنی موت کو قریب سے دیکھنا ہے اپنی موت کو دعوت دینے جیسا ہے اور کسی انسان کی ایک چوک اسے سینکڑوں میٹر گہری کھائی میں گرا سکتی ہے ایسا نہیں کہ آج ہم جن سیڈیوں کی بات کرنے والے ہیں وہ کہیں ویدیشوں میں موجود ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کی سب سے خطرناک سیڈی کہیں اور نہیں بلکہ ہمارے بھارت میں ہی ہے جس کے بارے میں ادکتر لوگ نہیں جانتے فیلحال ہم نکلتے ہیں دنیا کی سب سے خطرناک سیڈیوں کے اس انوکھے سفر پر لیکن ویڈیو کا انتظر تک ضرور دیکھئے گا دوستوں مات چو پیچو ان سیڈیوں کو اگر دنیا کی سب سے پرانے اور خطرناک سیڈی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی ان سیڈیوں کو تب بنایا گیا تھا جب سال کی گنتی بھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی یہی وجہ کہ ان سیڈیوں کو دنیا کے ساتھ اجوبے میں شامل کیا گیا یہ سیڈی ہی پیرو دیش میں بنی ہے جس کے اوچائے سمدر تل سے دو ہزار سات سو بیس میٹر سے بھی زیادہ ہے یہ سیڈیاں اتنے خطرناک ہیں کہ آپ کو ہر ایک قدم سوچ سمجھ کر بڑھانا پڑتا ہے اس کا خطرناک ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ کوئی آم سیڈی ہوتی تو اس پر صرف اور صرف بیس منٹ میں پوری چڑھائی کر لی جاتی لیکن ان سیڈیوں کو پورا کروس کرنے میں چار گھنٹے سے بھی ادھک قسمیں لگ جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایک سیڈی پر سے فسل جائے تو وہ سیدھا سیکڑوں میٹر نیچے کھائی میں گر جاتا ہے اور اتنے اوچائے سے گرنے کے بعد کسی بھی انسان کا کیا ہوگا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ان خطرناک سیڈیوں پر چڑھنے کے لیے کسی بھی طرح کے سپوٹ کو نہیں بنایا گیا ہے اس کے ایک طرف پہاڑیوں کی دیوار ہے اور دوسری طرف کھولی کھائی جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت تو کسی کی موت نہ ہو جائے اس ڈر سے وہاں کے پریشاسن کو کسی کو بھی چڑھنے اترنے کی اجازت نہیں تھی سیڈیوں سے اوپر چڑھنے کے بعد آپ کو ایک بہتی پرانا اور عجیب و غریب قلعہ دکھائی دیتا ہے اس قلعے کو کب اور کیسے بنائے گیا تھا اس کے بارے میں اب تک کسی کو کوئی جانکاری نہیں لیکن یہ اتنا انوکھا اور عدبت ہے کہ اسے اس دنیا کے ساتھ اجوبوں میں سے ایک مانا گیا ہے اب ہم آپ کو دنیا کے جس خطرناک سیڈیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ برزیل کے ٹیجوکا فورسٹ کی پہاڑیوں پر بنا ہوا ہے اکثر ہائیکنگ کا شاک رکھنے والے لوگ ان خطرناک سیڈیوں پر چڑھنے کے لیے دنیا بھر سے آتے رہتے ہیں لیکن اب تک نجانے کتنے ہی ایسی گھٹنائیں ہو چکی ہیں جب ان سیڈیوں سے گرنے کی وجہ سے کسی انسان کی موت ہو گئی ہے حالکہ سیڈیوں سے اوپر چڑھنے کے بعد تو آپ کو ایک گذب کا نظارہ دکھائی دیتا ہے فکر اس سے پہلے ان سیڈیوں پر چڑھتے وقت آپ کو ایک خطرناک اور خوفناک حالات سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی ان سیڈیوں کو صرف اور صرف پہاڑیوں کو کاٹ کاٹ کر بنایا گیا ہے اور یہ سیڈیا بلکل کھڑی ہے اس پر بہتی کم ڈھلان ہے ویسے اس خطرناک سیڈی کے اوپر چڑھنے کے لیے سپورٹ کے طور پر ایک لوہی کی چین کو بھی جوڑا گیا ہے لیکن پھر بھی ان سیڈیوں کے اوپر چڑھنے میں چھ گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ جاتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اگر یہ آم سیڈی ہوتی تو محض ایک گھنٹے میں ان سیڈیوں کو پار کیا جا سکتا تھا ہری ہر فورٹ اب آپ دیکھیں بھارت میں موجود سب سے خطرناک سیڈیوں میں سے ایک کو یہ سیڈیاں کئی اور نہیں بلکہ ہمارے دیش بھارت کے مہاراستر کے ناسک زلے میں موجود ہے یہ سیڈی اتنے خطرناک ہے کہ ایک اچھا خاصا حمد رکھنے والا انسان بھی ان سیڈیوں کو دیکھ کر گھبر آ جائے دراصل ان سیڈیوں کو وہاں کے راجہ نے اپنے کلے میں چڑھنے کے لئے بنایا تھا پہاڑی کی چوٹی پر موجود یہ کلہ چاروں طرف سے اونچی پہاڑی سے گھرا ہے جہاں کوئی بھی کبھی بھی آسانی سے اٹیک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کلے پر چڑھنے کا ایک ماتر راستہ یہی سیڈی تھی آج نہ تو راجہ ہے نہ ہی درباری لیکن یہ خطرناک سیڈی اور یہ نوکھا کلہ اب بھی موجود ہے اسے دیکھنے کے لئے دنیا بھر سے لوگ آتے رہتے ہیں اور ان سیڈیوں پہ چڑھ کر اپنے ہانسلے کی آدمائش کرتے رہتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی ان سیڈیوں کے اوپر چڑھنے کے لئے کسی بھی طریقے کا سپورٹ سسٹم نہیں بنا ہے آپ کو صرف اور صرف سیڈیوں کے پتھروں پر بنے چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں اپنے انگلیوں اور ہاتھوں کو فسا کر اوپر کی طرف چڑھنا پڑتا ہے اور اگر غلطی سے آپ چوب گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں دی ہیکو اب ہم آپ کو جن خطرناک سیڈیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اسے دوسرے ورلڈ وار کے دوران سینکوں نے بنایا تھا جو اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اپنے ریڈیو اینٹینہ کے استعمال کیا کرتے تھے لیکن دوسرے وشید کے دوران ان سیڈیوں میں بہت تھوڑی خرابی آ گئی اور تھوڑا ڈیمیج بھی ہو گیا ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد سینکوں کو ان سیڈیوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اور سینکوں نے ان سیڈیوں کو ویسے ہی جھوڑ دیا جس کے بعد دنیا بھر کے ہائیکنگ کے شاکین لوگوں نے ہوای دویب پر موجود سیڈی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا ایک پل تو آپ کو ان سیڈیوں کو دیکھ کر اس میں کوئی بھی خطرہ نہیں دکھائی دے رہا ہوگا لیکن یقین مانیے دونوں طرف سے لوہے کے سپورٹ سے بناوا یہ سیڈی ادھکتر جگہ پر پوری طرح سے یا تو پیڑ پودھوں سے ڈھکا ہوا ہے یا پھر بارش کی وجہ سے ان سیڈیوں کے نیچے کی مٹی اغایب ہو چکی ہے جب آپ ان سیڈیوں پر چلیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ ہوا میں موجود کسی سیڈی پر چڑھائی کر رہے ہیں یہ سیڈی کتنی خطرناک ہے اس بات کا اندازہ آپ اسی سے ہی لگا سکتے ہیں کہ وہاں کے گورنمنٹ نے سیڈیوں پر چڑھنا غیر قانون نگوشت کر دیا ہے حالانکہ اس کے باوجود بھی دنیا بھر کے خطروں سے کھیلنے والے لوگ ان سیڈیوں پر چڑھنے کے لئے آتے رہتے ہیں چاند باوڑی اس تصویر کو تو آپ نے فیس بک یا پھر ٹوٹر پر وائرل ہوتے خوب دیکھا ہوگا اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ اس تصویر میں آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے وہ پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ہے دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی یہ نیچے ایک کوئے میں اترنے کا راستہ ہے جو بھارت کے راجستان میں رہنے والے بہت پرانے لوگوں نے بنایا ہے اس وقت کے راجہ اپنے رانیوں کے لئے کونے کو بہتی سندر اور انوکھے طریقے سے ڈیزائن کرواتے تھے راجستان میں موجود یہ چاند باوڑی بھی ایک طرح کا کونہ ہی ہے جس کے اندر آج بھی پانی موجود ہے یہ چاند باوڑی زمین کے اندر اتنی گہری ہے کتنے میں تیرا بیلڈنگ سما جائے اس وقت کی رانیاں اور محلوں میں رہنے والی عورتیں اسی باوڑی میں آ کر پانی کا استعمال کیا کرتی تھی چاند باوڑی کے اندر بنی چھوٹی چھوٹی سیڑیاں بھلے ہی آپ کو سرکشت نظر آ رہی ہوں لیکن جتنا آپ کو تصویروں میں دکھ رہا ہے یہ سیڑیاں اتنی سرکشت نہیں ہیں اس کے ایک طرف تو بلکل چکنی دیوار موجود ہے اور دوسری طرف بلکل خالی اگر آپ کا پیر کسی بیک سیڑی پر چوب گیا تو آپ جب تک پانی میں نہیں پہنچ جائیں گے آپ کا شریر تب تک رک نہیں پائے گا بھارت کے راجستان میں بنایا گیا چاند باوڑی ڈیڑھ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اس کوئے کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے اب ہمیں کومنٹ میں تو بتائی سکتے ہیں ہواشن ماؤنٹین اب ہم آپ کو جس خطرناک سیڑیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ سیڑی ہمارے پڑوسی دیش چین کے ہواشن ماؤنٹین پر بنی ہوئی ہے ان پہاڑیوں کے سب سے سندر چوٹی پر چڑھنے کے لیے ان خطرناک سیڑیوں کو بنایا گیا ہے بلکل سیدھی اس چوٹی کو پر چڑھنے کے لیے اس کے پتھروں پر اس کھڑی سیڑیوں کو بنایا گیا ہے جس کے دونوں طرف لوہی کی چین لگی ہوئی ہے حالکہ اس کے باوجود ان سیڑیوں پر چڑھنا بہت خطرناک اور رسک سے بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن خطروں سے کھیلنے کے بعد جب آپ اس چوٹی کے اوپر پہنچتے ہیں آپ کو جو پرکرتی کا خوبصورت نظارہ دکھائی دیتا ہے چڑھنے کے لیے دنیا بھر سے آتے رہتے ہیں پوری دنیا سے ہر سال ہزاروں لوگ صرف پرکرتی کے اس عدبت نظارے کو دیکھنے کے لیے ان خطرناک سیڑیوں کو پار کرتے ہیں آسٹریلیا کے پہاڑیوں پر موجود یہ دنیا کے سب سے خطرناک اور سب سے الگ سیڑیوں میں سے ایک ہے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ خود ان تصویروں میں دیکھ لیجئے ادکتر لوگ تو اسے سیڑی کو تصویروں میں دیکھ کر اپنے ہمت ہار جاتے ہیں اور باقی کے لوگ جب ان سیڑیوں کو پاس سے دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے بچے کچھ گنے چنے لوگیں ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی اس خطرناک سیڑی کو پار کر کے پہاڑی کے اس چوٹی پر پہنچ پاتے ہیں دراصل وہاں موجود پہاڑی کے ایک چوٹی پر جانے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے اور لوگ اپنی موت کو داؤں پر لگا کر ان سیڑیوں کو پار صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر وہے پرکرتی کے انوکھے نظارے کا آنند لے سکے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان سیڑیوں کو 2296 فٹ کی اونچائی پر بنایا گیا ہے حالانکہ ہی سیفٹی ایکیوپمنٹ لگانے کے بعد ہی ان سیڑیوں پر چڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی ادھکتر لوگوں کا ہمت ان سیڑیوں کو دیکھ کر جواب دے جاتا ہے کلاونتی درگ اب ہم آپ کو جن سیڑیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ پوری دنیا کا سب سے خطرناک سیڑی ہے جو کی ہمارے بھارت کے ہی مہاراستروں میں موجود ہے کلاونتی درگ نام کا ایک کلاہ مہاراستر کے رائے گڑے زلے میں ہے جہاں پر پہنچنے کے لیے آپ کو دنیا کے سب سے خطرناک سیڑیوں سے ہکر گزرنا پڑتا ہے سیکڑوں سالوں پہلے ان سیڑیوں کو پتھروں کو کارٹ کارٹ کر بنایا گیا تھا سمیں بیٹھتا گیا اور یہ سیڑیاں کئی جگہ سے ٹوٹ کر کھنڈر میں تبدیل ہوتی گئی لیکن اس کے لیے بھی دیکھنے کے لیے آج بھی لوگ ان سیڑیوں کا استعمال کرتے ہیں دنیا کی سب سے خطرناک سیڑی پر چڑھنے کے لیے کسی بھی طرح کا سپورٹ انتظام نہیں کیا گیا ہے اس گھلے کے اوپر جانے کے لیے آپ کو بنا کسی سیفٹی ایکیومنٹ کے ہی اپنے ہمت کے سہارے ان سیڑیوں کو پار کرنا پڑتا ہے اور سب سے خطرناک دور تب آتا ہے جب اس علاقے میں بارش ہوتی ہے اس وقت فسلن بھرے ان سیڑیوں پر چڑھنا آپ کو موت کو دعوت دینے کے برابر ہوگا لیکن اس کا باوجود بھی دنیا بھر میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ان سیڑیوں پر چڑھ کر اپنے ہمت کی پاریکشہ لیتے رہتے ہیں حالانکہ اب تک کئی ایسی گھٹنائیں ہو چکی ہیں جب ان سیڑیوں سے گرنے کی وجہ سے کسی کی موت ہوئی ہو تو دوستو دیکھا آپ نے کہ ہم لوگ جن سیڑیوں کا استعمال کر کے اپنے گھروں کی منزلوں پر چڑھتے اور اترتے ہیں ان سیڑیوں کو دنیا کے الگ لگ جگہوں پر کتنا خطرناک اور الگ انداز میں بنایا گیا ہے کیا آپ نے کبھی ایسے کسی سیڑی کو دیکھا ہے اور کیا آپ ویڈیو میں دکھائے گئے سیڑیوں تک پہنچنے کی سوچ نہیں تو کومنٹ میں بتا دیجئے اپنے رائے ویڈیو چھے لگے تو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کرنا بلکل مت بھولیے گا کیونکہ دارت ایڈونچر ان ہندی کی ٹیم آپ کے لئے ہر روز ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتا رہتا ہے